اسلام علیکم بچوں میں سبیہ نظیر آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر سیون جس کا نام ہے The Cat's Paradise تو Cat کا مطلب ہوتا ہے بلی پیراڈائز کا مطلب ہوتا ہے جنت The Cat's Paradise بلی کی جنت چلو ہم دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے لویس was a fat cat who was very fortunate لویس ایک موٹی بلی تھی جو بہت خوش قسمت تھی he lived in luxury وہ امیر گھرانے میں رہتی تھی اس companion a woman named cherry fed him salmon and caviar اس کی دوست جو تھی اس کی companion جو تھی ساتھی جو تھی ایک عورت تھی جس کا نام cherry تھا اور وہ ہمیشہ اسے مچھلی کھلا دی تھی he slept on feather below before a fire still لویس often stared longly out of the window وہ تو بڑے آرام سے تکیہ پہ سوتی تھی فیدر کے تکیہ پہ سوتی تھی لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ ونڈو کے باہر دیکھتی رہتی تھی مطلب کھرکی کے باہر سے دیکھتی رہتی تھی when he stretched his neck جو ہی وہ اپنی گردن کو تھوڑا اوپر لیتی تھی he could sometimes see cats across the way romping across slate roofs and lolling beneath the sun وہ دیکھتی تھی کہ اس کے جیسی بلیاں باہر جو ہیں مزے سے گھوم رہی ہیں وہ ایک چھت سے دوسری چھت پہ چڑھ رہی ہیں اور وہ سورج کے نیچے اپنے آپ کو رول کٹ رہی ہیں لویس wanted just one thing لویس ایک چیز چاہتی تھی he wanted to leave the life of those cats on the rooftops وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان بلیوں کی طرح چھتوں کے نیچے رہے paradise اسی پر باہر تو جنت ہے and he wore the moment he had the chance he would run away to paradise اور وہ دیکھتی رہتی تھی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں کب اس جنت میں چلی جاؤ one day a miracle happened ایک دفعہ کی بات ہے cherry forgot to close the kitchen window cherry کو بھول گیا کہ وہ kitchen کی کھرکی بند کرے and when she turned her back لویس slipped out اور جو ہی وہ پیچھے مڑی تو لویس جو ہے وہ کھرکی سے نکل گئی how beautiful he crooned he could smell sunshine and trees flowers and baking croissants he trembled with just the tiniest bit of fear when three cats miyong immensely approached اس نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت ہے باہر وہ اب ہر چیز کو محسوس کر سکتی تھی درختوں کو پھولوں کو ہر اس چیز کو وہ محسوس کر سکتی تھی جو باہر تھا لیکن وہ تھوڑی بہت ڈر گئی تھی جب اس نے تین بلیاں اپنی اور آتے دیکھی اور انہوں نے میاؤں کیا اور وہ تھوڑی سی ڈر گئی لیکن وہ لویس پہ ہسنے لگی سلی گوز what are you scared of تم کس سے ڈر رہی ہو دے آسکر انہوں نے کہا لویس ڈیسائیڈ اب لویس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی میاؤں کرے گی وہ بھی اپنا موں کھولا اور ان بلیوں کو جوائن کیا ان کی طرح میاؤں میاؤں کرنے لگی جو ہی وہ بلیاں چھت کے اوپر چڑھنے لگی تو لویس بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے بیفور لاؤگ اور اول ٹوم کیٹ سٹیپڈ فارورڈ بانجر ہی سید می نیم اس ٹوم تو اتنے میں سے ایک اولڈ کیٹ آیا اور اس نے لویس کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میرا نام ٹوم ہے مجھے لگ رہا ہے تمہیں دنیا کی سمجھ نہیں ہے میں سمجھے لگ رہا ہے میں بہت خوشی محسوس ہوگی اگر میں تمہیں تھوڑا بہت سکھا دوں میں ایکسیپڈ کرتی ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں لویس نے کہا اس کی کبھی کبھی کوئی بلی دوست نہیں تھی لویس واس سون فالوینگ ٹام اور اس گینگ ایز ڈارٹر تھوڈا سٹریٹ لویس اب ٹام کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور اس کی گینگ کے پیچھے جو ہی وہ گلیوں میں چل رہے تھے لائک دیمی ڈرینک واتر فرم گٹر ان کی طرح وہ پانی اس نے گٹر سے پانی پیا اور اس کا ٹیسٹ اسے کریم سے بھی زیادہ اچھا لگا سب کچھ اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا جب ایک بلی وہاں سے گزری لویس گاسپڑ ویڈ ایڈمائریشن گوڈ ڈے لویس نے اسے کہا گوڈ ڈے لویس سیڈ تو دی فیمیل لیکن اس بلی نے آکے سے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی گردن ہلاکے وہاں سے نکل گئی نیور مائنڈ اٹھا ٹام سیڈ بلکل بڑا نہیں ماننا ٹام نے کہا بلے نے کہا you will meet lots of lovely females out in this world تمہیں بہت ساری ایسی بلیاں جو ہیں وہ اس دنیا میں ملیں گی تو بچوں یہ ہم پارٹر ہیں بلی کی کہانی تو باقی کا جو ہے lesson وہ ہم next chapter میں پڑھیں گے next video میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care مدلہ موسیقی